اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں اتھر کازمی اس اسپیشل ڈسکیشن میں اسپیشل گفتگو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عبد نامہ پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے روبرو ہوں کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے آپ کو سرفراز پاتے ہیں ہماری مقصد یہ ہے کہ ہم دینی مذہبی اقتصادی اور ان تمام خبروں کو آپ تک پہنچائیں جس سے آپ کو سروکار رہتا ہے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر سبت اکبر کی ولادت پندرہ رمضان مبارک کو ہوئی اور اس عظیم موقع پر میں اپنی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجو شریف کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئی ناظرین ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود ہیں آلی جناب مولانا شبر حسین رزوی صاحب وائز جو کہ سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان کے اقوال ذریع کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں تمام ناظرین تک پیغام پہنچائیں گے آئی ناظرین استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں آغاز سلام علیکم بہت خیر مقدم عوض نامہ کے اس اسپیشل پروگرام میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر کس طریقے سے ایک شخصیت ولادت کے موقع پر جب اس کی رونمائی ہوتی ہے تو کیا ایسا ماحول تھا کیسا وہ سما تھا کہ جس پرنور موقع پر آپ کی ولادت ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و اہلم اتحر تیوین التحرین دیکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت پندرہ رمضان سن تین ہجری کو ہوئی ہے یہ تین ہجری وہی ہے کہ جب جنگ اہج سال ہوئی ہے پہلی جنگ جو اسلام میں ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے اور دوسری جنگ جنگ اہد یہ سن تین ہجری میں جنگ واقع ہوئی اور اسی سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی چونکہ آپ کے نانا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بابا علی مرتضی اور آپ کی والد اگرامی جناب فاطمہ زہرہ اس کے لئے خود پیغمبر کا قول موجود ہے کہ جو رشتہ اللہ نے حسن و حسین کو عطا کیا شاید کائنات میں کسی کو عطا نہ کیا ہو کائنات میں آپ دیکھ لیجئے بہت سے نبی ہوئے ایسے جن کے والد نبی ہوئے یا بہت سے ایسے نبی ہوئے کہ والد نہیں ہے تو والدہ معصومہ ہوں لیکن یہ کائنات میں واحد حسن و حسین ہے چونکہ نام ایک ہی ساتھ آتے ہیں دونوں کا برابر رتبہ ہے تو امام حسن علیہ السلام وہ ہیں جن کے نانا بھی معصوم ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں یہ رتبہ کائنات میں صرف امام حسن علیہ السلام کو ملا ہے اور آپ کی ولادت پر آپ کا پورا خانوادہ یعنی جناب فاطمہ زہرہ بھی مسرور تھی مولا کائنات بھی خوش تھے اور جناب پیغمبر اسلام بھی خوش تھے پہلا دور ہوتا ہے سن تین ہجری سے لے کر سن گیارہ ہجری تھا میں پہلا مسئلہ یعنی تین ہجری کو ولادت ہوئی اور گیارہ ہجری میں پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی یہ پیغمبر کے سائے میں رہے اب آپ گیارہ میں سے اگر آپ تین کو نکال دیں تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال بچے یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ میں رہے ان مختصر سے عرصے میں پیغمبر اسلام کے دور میں یعنی پیغمبر اسلام آپ کے نانا تھے اس میں آپ کے فضائل بے شمار ہیں مثلا یہ فضیلت کیا کم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دونوں بیٹے ہیں اور دونوں امام ہیں یہ چاہے کھڑے رہے اور چاہے بیٹھے رہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ کھڑے رہے اور بیٹھے رہے پیغمبر کہہ دیتے کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں بات ختم ہو لیکن قامہ اور قادہ کی شرط لگائی چاہے کھڑے رہے اور چاہے بیٹھے رہے یعنی پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ اگر امام حسن صلاہ کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں اور اگر امام حسین جنگ کے لئے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں یہ حدیث کا ایک مفہوم نکلتا ہے تو اس سات سال کے اس میں اگر آپ دوڑیں گے یا آٹھ سال کا عرصہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے تین ہجری سے لے کر گیارہ ہجری تک تو اب اس میں فضیلت کیا ہے میں دو جملوں میں بیان کر دوں کہ یہ حسن و حسین ابھی کمسن ہیں چھوٹے ہیں یہ نانا کے اس میں زیر سایہ ہیں اور کہہ دیا اور لباس جنت سے آ گیا لیکن اب بچوں کی بات ہے کہ پیش خدا واقعاً امام حسن کا کیا رتبہ ہے امام حسین کا کیا رتبہ ہے تو یہ کہا کہ نانا سب کے پاس ناکے ہیں اور بچے ناکوں سے آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے ہمارے پاس کوئی ناکہ نہیں ہے تو پیغمبر اسلام کے پاس خود تاریخ مقواہ ہے کہ دو ناکے تھے ایک ناکہ غضوہ ایک ناکہ قصوہ ایک کو صلاح کے موقع پہ لے جاتے تھے ایک کو جنگ کے موقع پر اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے پاس ناکے تھے کسی سے بھی کہہ دیتے وہ پیغمبر اسلام کی بات کو نہیں کھلتا وہ حسن حسین سوار ہو جاتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کام وہ ہے کہ جو گھر کے اندر کا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بچے کو وہ چھ سال کا ہو یا چار سال کا ہو اور مسجد میں کاندھوں پہ بٹھا لہا اور لے کے اسی طرح آ رہا ہے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے بچوں کے جتنا بچوں کے محبت اور یہ سب گھر کے اندر ہے مسجد اللہ کا گھر یہ عبادت کے لئے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام سے ان بچوں نے یہی تو کہا کہ نانا لباس تو آ گیا ہے اب ہمارے پاس ناکہ نہیں ہے تو پیغمبر اسلام بجائے یہ کہ اپنا ناکہ دیتے یا کسی صحابی سے کہتے خود ناکہ بن گئے اور ناکہ بنے کہاں سے اپنے گھر سے گھر کی بات ہے اور گھر سے دونوں نوازوں کو کاندھے پر بٹھال کر مسجد میں لے کر آئے تو ظاہر سے بات ہے یہ جو مسجد میں عمل جو صحابہ کرام نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا تو ان کو بڑا مطلب اس طریقے سے بڑا ایک سمجھئے کہ بہت ہی تاجب ہوا کہ پیغمبر اور نوازوں کو کاندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں تو کسی نے کسی صحابی نے بزرگ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ کیا اچھی سواری ہے تو کس کی تعریف کی یعنی پیغمبر کی سواری پیغمبر ہیں اور سوار کون ہے امام حسن علیہ السلام کیا اچھی سواری ہے تو پیغمبر نے یہ سن کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا کہا بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نہیں کیوں نہیں کہتے ہو کہ کیا اچھے سوار ہیں دیکھیں یہ جو سوار ہیں ان کا تعریف کرانا مقصد ہے اب آگے فرماتے ہیں کیونکہ سواری سے بہتر سوار ہوا کرتا ہے کیوں نہیں کہتے ہو کیونکہ وقت سے ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں اپنے سوال کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ جب ان زوات مقدسہ یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خود مادر اگرامی جناب فاطمت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کہ ہوتے ہوئے اب امام حسن علیہ السلام ان کے بیچ میں پروردہ پرورش کرتے ہوئے اس طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا اس ان لوگوں کے درمیان اپنی ذات کو پوری دنیا کے طرف آیا کرنا ایک مشکل بڑا مرحلہ تھا دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت مشکل بھی کام تھا لیکن یہ امام ہے ہر امام اپنے وقت کا امام ہوتا ہے جنہا اس وقت جب مولا کائنات امیر المومنین باد رسول امیر المومنین امام تھے اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام اپنے خاندان میں سب سے بزرگ تھے اور خود جناب مولا متقیان نے جناب امام حسن علیہ السلام کا تعروف بڑے اچھے انداز میں کیا ہے مثلا یہ کیا کم تعروف ہے کہ وسیعت نامے میں اگر آپ دیکھیں گے تو مولا علی نے یہ رمضان کا مہینہ ہے نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین کی کئی وسیعت نامے ہیں اور یہ ہم لوگوں کی بات ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ کو اس طریقے سے جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھا جیسے عالم اسلام جس طرح قرآن کو تلاوت کرنے چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن کو سمجھنا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا نہیں سمجھا اسی طرح نہج البلاغہ ہے نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے سفین کی واپسی پر جنگیں سفین ہوئی تھی اور اس سے واپس جب آ رہے تھے تو ساتھ میں امام حسن بھی تھے امام حسین بھی تھے جناب ابباد سلمدار بھی تھے سبھی لوگ تھے لیکن جو وسیعت نامہ آپ نے کیا ہے جو وسیعت آپ نے کیا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے کہ میرے لال امام حسن میں تم سے وسیعت حالانکہ امام حسن معصوم تھے وہ امام کے ذریعے سے عوام تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اور عوام کے بیچ میں بھی دوسرا امام ایک رابطے کا کام کر رہا ہے جو امام حسن علیہ السلام سے کہا تو امام حسن علیہ السلام وہ معصوم تھے وہ تو بتانا چاہتے تھے آنے والی قوم کو یا اس کا دوسرا پس منظر ہے جو ضربت لگنے کے بعد آپ نے وسیعت کی ہے تو کہا ہے کہ میرے لال میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ تقوی الہی کا دامن نہ چھوڑنا پریدگار بنے رہے میں یہ سوال کرتا ہوں وہ معصوم تھے ان کے ہاں تقوی الہی پہ مجھے کوئی شک نہیں وہ قیامت تک کے آنے والی جنریشن کو لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اور اس کا ثبوت اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جس میں کہا میرے لال امام حسن علیہ السلام دونوں کو اس میں مخاطب کیا حالانکہ یہ اس میں بھی عوام الناس کا مسئلہ ہے اور اس کے آگے کہا کہ جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے یعنی یہ میری بات پہنچے جہاں تک یہ میرا نوشتہ پہنچے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اولادِ عبدالمنط میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو سب سے پہلے وسیعت نامے میں شریک کرنا اور ان کا نام لینا چونکہ امام حسن علیہ السلام گھر کے سب سے بزرگ تھے اور یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہے کہ جو امام حسین کے بھی امام ہیں ظاہر سے بات ہے کہ مولا علی کے سن چالیس اجری میں شہادت ہو گئے اور سن چالیس اجری سے سن پچاس اجری تک امام حسن امام رہے اور جب امام حسن علیہ السلام امام رہے تو اس دس سال میں امام حسین کے بھی امام امام حسن علیہ السلام تھے تو ظاہر سے بات ہے مولا کائنات کے ابھی یہ نمائیہ فرق ملے گا اور امام حسن علیہ السلام کے اور امام حسن کے بھی دور میں کہ امام حسن وہ ذات ہے کہ جس کو جناب امام حسین نے بھی اپنا امام مانا ہے جزاک اللہ اب ہم گفتگو کرتے ہیں اس صلح کی طرف جب بھی گفتگو عالم اسلام میں ہوتی ہے تو ایک کمپیریزن ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا کہ اگر ایک بھائی نے جنگ کی تو دوسرے نے جنگ کیوں نہیں کی انہوں نے صلح کیے تو اس پسپنظر میں اگر ہم اپنے روگردانی کریں تاریخ کی طرف دیکھیں اپنے نگاہوں کو سمجھیں تو کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے صلح کی اور وہ صلح پیمانہ بنتا ہے آج کے اس دنیا کے لیے کہ ہم کیسے اپنے اس صلح کو پوری دنیا تک پہنچا کر اپنی سماج کو ایک خوبصورت سماج کی میں تشکیل کر سکتے ہیں دیکھئے یہ سوال بھی آپ کا مہت اچھا ہے قرآن میں قرآن مجید وہ ہے جس میں اللہ نے جنگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کئی کئی جنگوں کا مثلا جنگ بدر کا بھی ذکر کیا جنگ احد کا بھی جنگ ہنین کا بھی اس کے علاوہ بھی ویسے ہی اس صلح کا بھی ذکر کیا ہے صلح یا جنگ یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ یہ صلح ہو رہے یہ جنگ ہو رہے بلکہ صلح یا جنگ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے اگر وہ مقصد کے تحت ہے تو وہ صلح یا جنگ کامیابی کی طرف ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے ہاں ایک جگہ صلح پائی جاتی ہے اور ایک جگہ جنگ لیکن دونوں کا مقصد کہیں نہ کہیں سے ایک ہے اس لیے کہ مقصد الگ نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں جو مقصد حل ہو رہا تھا وہ صلح کر کے ہی حل ہو رہا تھا اور وہاں جو مقصد حل ہو رہا تھا وہ جنگ کر کے ہی حل ہو رہا تھا کیونکہ امیر شام نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرئے وہ یہ حکومت چاہتا تھا کہ حکومت کے لیے وہ جنگ کر رہا تھا لہذا امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو دے دیا اور اسلام کو بچا لیا یزید کے دور میں چونکہ یزید حکومت نہیں جائے رہا تھا یزید بیعت چاہے رہا تھا بیعت کے معنی ہے کہ جو ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں مثلا وہ جوا کھیلتا تھا وہ یزید شراب پیتا تھا ہر برا کام وہ کرتا تھا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں یعنی یہ مہر لگ جائے کہ پھر کوئی غلط کام غلط کام نہیں رہے گا تو اب امام حسین علیہ السلام نے اس بات کے لیے انکار کر دیا اور آپ نے جنگ کی تو صلح اور جنگ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہاں امام حسن نے صلح کر کے اسلام کو بچایا امام حسین نے جنگ کر کے اسلام بچایا اب دو جملوں میں اس کی وضاحت کر دوں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح اس میں ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول انہ فتحنا لگا فتح مبینہ رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح تاکی فتح کے معنی کامیابی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن کامیابی آپ جتنی بھی جنگیں دیکھ لیں بدر ہے اہد ہے خیبر ہے خندق ہے یا اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں تقریباً اسی بیاسی پیغمبر نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں کسی بھی جنگ میں قرآن کی کوئی آیت اس طرح نہیں آئی کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح تاکی لیکن جب پیغمبر نے سلح ہدیبیہ کیا سلح ہدیبیہ کیا مطلب کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں بڑے بڑے مسلم مفسرین نے بھی کیا پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا تھا اور اسی کی بنا پر عمرہ کرنے کے لئے جا رہے تھے مکہ کی طرف تو راستے میں کافروں نے راستہ روکا ایک جگہ تھی جس کا نام ہدیبیہ تھا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے یہاں مسلمان صحابہ بھی تھے اور انہوں نے تلوارے کھیجلی اور پھر بات یہاں پہ پہنچی کہ سلح ہو جائے تو اب جب سلح ہونے لگی تو انہوں نے پوائنٹ رکھے کیا پوائنٹ رکھے کہ پہلا مسئلہ یہ رکھا کہ سلح کافروں کے درمیان کس سے ہوئی اور جناب پیغمبر اسلام کے درمیان پہلا نکتہ پہلی پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ رکھا کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان مکہ آ جائے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے ہونہ ہم اسے رکھیں گے ہم آنے نہیں دیں گے ہم اسے جیل میں رکھیں یا اپنے گھروں میں رکھیں گے اچھا اور اگر کوئی ہمارا کافر آپ کے ہاں آ جائے مدینے تو آپ اسے واپس کر دیجئے اب اس لیے بتائیے کہ یہ سلح میں بظاہر جیت کس کی تھی جیت تو کافروں کی تھی کہ مسلمان آ جائے تو وہ گرفتار کر لیں اور اگر وہ کافر مدینے میں آ جائے تو رسول کو چھوڑنا پڑے لیکن اس یہ پوائنٹ یہ شرط جو لگی تھی اس پہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی شک ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں جس کے لیے کتابوں میں موجود ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ مجھے شک تو بہت ہوا لیکن جیسا آج مجھے نبوت پہ شک ہوا اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تو اس کا مطلب لوگ تاجب میں آ گئے اور شک میں پڑے گئے وہ کہا یا رسول اللہ اتنا دب کے آپ نے صلاح کیوں کہ لی تو اب یہ معصوم جانتا ہے کہ ہم جو صلاح کر رہے ہیں اس کے نتائج ہمیں کیا ملیں گے چنانچہ ہوا کیا کہ جب مسلمان گیا اور انہوں نے گرفتار کر لیا دو مسلمان پہنچے چار مسلمان پہنچے اور گرفتار کر لیا اب یہ جہاں مسلمان رہتے تھے تو رسول کا کردار تھا رسول کی باتیں تھیں رسول کی تعلیمات تھیں اسلام کے حکام تھے تو وہ نماز پڑھنا اور ایک دوسرے سے اچھے الفاظ سے بولنا خوش اخلاقی سے بولنا تو نتیجہ یہ ہوا جو ان کے قریب میں مثلا کوئی کھانا دینے آ رہا ہے کوئی پانی دینے آ رہا ہے تو ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہونے لگے کہا کہ یہ تو بہت اچھا اسلام ہے اور یہ اب چونکہ یہ کافروں کے درمیان گھرے ہیں مگر کردار یہ اسلام کا بتا رہے ہیں جیسا کردار بتا رہے تھے تو لوگ اسلام کے قریب آتے جا رہے تھے پیغمبر نے کیوں شرط مان لی کہ کافر واپس کر دیں گے کافر کو فوراں واپس کر دیں گے کہ اللہ کے رسول کیوں کہ اگر یہ کافر یہاں رکتے دو چار دس تو یہ بھی جان جاتے کہ نبی کے پاس اسلحہ کتنا ہے ان کے فوجی کتنے ہیں ان کی طاقت کیا ہے ان کی قوت کیا ہے تو دشمن فوجی طاقت اور قوت کو نہ جانے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے لہذا اسے فوراں واپس کر دیا جاتا تھا شرط کے تحت اور نتیجہ یہ ہوا جب کئی سال گزرے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ شرط نہیں مانیں گے ہم یہ شرط ہٹا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام نے بھی جو بہت سے شرطیں ہیں ان میں پہلی شرط جو لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ آج سے لفظ آج پہ غور کریں تاریخ اسلام تمام کتابوں میں آج سے امیر شام یعنی امیر ماویہ کتاب اور سنت رسول پر عمل کرے گا یہ لفظ آج بتا رہا ہے کہ آج سے پہلے امیر شام نے نہ کتاب خدا پر عمل کیا ہے نہ سنت رسول پر عمل کیا اب آپ دیکھئے کس طرح گھیر کلارہ ہیں کہ آج سے کہ امیر شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا اور اس کے علاوہ اور بہت سے شرطیں ہیں مثلا دوسری شرط یہ رکھی کہ ہم جو اہلِ بیعت ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام نے اپنے لئے کہا کہ امیر المومنین تمہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ ہم نے تمہیں مانا ہی نہیں ہے امیر المومنین تو دنیا کہے لیکن کائنات میں جو جسے نبی کہہ کے گئے ہیں کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں چاہے کھڑے رہے ہیں چاہے بیٹھے رہے ہیں تو میں تمہیں امیر المومنین نہیں کہہ سکتا اس میں تیسری شرط اور لگائی اس کے علاوہ بھی بہت سے شرطیں ہیں وقت اجازت نہیں جینا سرکار تو میں ہم بھی چاہوں گا یہ پروگرام کو تھوڑا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے آخر میں اس پوری گفتگو کا محاصل پیغام کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ان کے لیے بھی سبب میں شل را بن جائے اور یہ ایک کردار جو آیاں کیا سبتے اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی شکل میں وہ پوری دنیا تک ہے دیکھیں امام حسن علیہ السلام جو اگر مختصر کر کے دو جملوں میں یا چند منٹ میں بات کہہ دی جائے پہلا مسئلہ تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے جہاں دشمن سے مقابلہ کیا وہاں اللہ کی ذات پر بھی آپ کا بہت بھروسہ تھا چنانچہ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے پچیس حج پاپ یادہ کی یعنی سواری یہ نہیں کہ سواری نہیں ہے سواری ہوتی تھی چلتے تھے اگر سواری نہیں تو آدمی سوچے گا کہ یہ ان کے پاس مجبوری ہے یہ پریشانی ہے سواری نہیں ہے اس لئے پیدل جا رہے ہیں سواری ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی آپ نے پچیس حج پاپ یادہ کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جناب مولا علی نے وسیعت میں کہا تھا کہ میرے لال حسن دیکھو اور حسین کبھی اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا تو ظاہر زباد ہے باپ کی وسیعت پر بھی عمل ہے اور اللہ کے حکم پر اللہ نے حج کے لئے بلایا تو پچیس حج پاپ یادہ کیے یہ آپ کا ذوق عبادت تھا اور جب بھی آپ نماز کے لئے جاتے تھے اچھا لباس اور بہتر لباس پہن کے جاتے تھے اور آپ کا دسترخان غریبوں کے لئے عام رہتا تھا دنیا میں کھانا کھلانے والے بہت ملیں گے لیکن غریبوں کو کھانا کھلانے والے بہت ہی کم ملیں گے اگر کسی نے کھانا کھلایا ہے تو اس کا اشتہار نکالتا ہے ابھی میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ صاحب فلان صاحب نے کھانا کھلایا ہے غریبوں کو تو وہ پورا اخبار میں تصویریں چھپی تھی لیکن یہ اہلِ بیت وہ ہیں جو اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا دسترخان ایک عام تھا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جو بھی آتا تھا وہ ان کے دسترخان سے مستفید ہوتا تھا یہ امام حسن کا دسترخان بھی بتا رہا ہے کہ لوگوں نے لوگوں کا کھانے کا انتظام کہاں سے آتا یہ صاحب جائدات تھے ان کے عقاب تھے جس کے لئے آپ نے وسیعت نام ہے نیجل بلاغہ میں موجود ہے اور دوسرا اہم کردار یہ بھی امام حسن نے نبایا بتا دیا کہ دشمن سے کبھی مروب نہیں ہونا چاہیے بلکہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور وہ حکمت عملی ہونا چاہیے کہ نسلیں گزر جائیں پھر بھی دشمن سرنگو رہے سر بلند ہونے نہ پائے آج بھی جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے صلاح لکھتے ہیں ان کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ امیر شام نے کسی بھی پوائنٹ پر عمل نہیں کیا جو شرطیں موجود تھیں اور ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں کہہ کر اپنی بات تمام کیے دے رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کبھی غور کر لے کہ صلاح کس سے کی تھی امام حسن سے صلاح میں کیا ہوتا ہے ذرا آپ بتائیے مجھے میں نے تو دیکھا ہے کچہری میں تھانے میں دو فریق آپس میں لڑکے ان کا صلاح آپ یہ نہ کہیے گا یہ نہ کہیے گا یہ سلاح آپ یہ نہ کہیے گا یہ نہ کہیے گا دونوں طرف سے شرطیں ہوتی ہیں آہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کوئی شرط امیر شام کی طرف سے نہیں تھی بلکہ سارے شرائط امام حسن علیہ السلام کی طرف سے تھے بس یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی حاکم کسی دوسرے حاکم کے ہاں پہنچتا ہے اور جب حاکم سرنگو ہو جاتا ہے تو اپنے کو سرنڈر کر لیتا ہے اب اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی جو حاکم کامیاب ہوتا ہے اس کے سارے شرائط مانے جاتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ کوئی امیر شام کی طرف سے شرط نہیں ہے جو شرطیں ہیں وہ سب امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ دشمن کو حکومت مل گئی وہ اس پہ خوش ہے مجھے اسلام مل گیا مجھے اس پر ناد ہے السلام بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے ایک بہترین گفتگو اور ہم گفتگو کر رہے تھے صدی اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد نامہ ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں آلی جناب مولانا کے ہمارے ساتھ تھے مولانا شبر حسین رزوی صاحب مدرس پیہانی آپ نے بہترین گفتگو کے ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سلو کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں اکاسی کی ناظرین دعا کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے تمام وہ افراد جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی اقوال ذرنی سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو روش ناس کریں یہ روشنی ہماری زندگیوں میں قائم بھی رہے اس دعا کے ساتھ اپنے میزوان اثر کازمی کو اجازت دیجئے کہ کسی اور شخصیت سے کسی اور پروگرام کے ذریعے پھر سے روبرو ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ